ہم انتہائی مشکور ہے چرپرسن ایلیبیت ٹیوی چینل زاکرہ ایلیبیت خواہر سیدہ زہرہ زیدی صاحبہ کہ وہ ہمارے دعوت پر تشریف لے آئیں اور اب میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ ڈائج پر تشریف لائیں اور اپنا اظہاریں پر حال فرمائیں بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا خیال ہے کہ سلام کے بعد جواب سلام واجب ہو جاتا ہے اور یہاں کوئی جواب کی آواز نہیں آئی شاید میں دوبارہ کہہ دیتی ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام مصطحب ہے جواب دینا واجب ہے برمحمد وعالی محمد بلندہ رسول وعالی تمام حمد و سلام خوزات باری تعالیٰ کے لیے جو اراکل شہر قدیب شہر اگے گردن سے زیادہ قریب کون کہتا ہے فیقون ہو جاتا ہے وہ رب دو جہاں جس نے زمین کا فرش آسمان کا شامیانہ شجر و کمر لہ و کلم کائنات کی ہر شئے خدا کریم نے اپنے بندوں کے لیے خلق کی اور بندوں کو اپنی بندگی کے لیے خلق کیا اور اس بندگی کے سلیکے کے لیے اس خدا کریم نے ایک کم ایک لاہ چوبیس ہزار انبیاء کو بھیجا اور چہاردہ معصومین کی چودہ کندیلوں سے اپنے آنمین کو روشن کر دیا یہاں آئی ایسو کا شکریہ دا کرتے ہوئے اور تمام آپ سب کا کہ آپ لوگوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ ہم سب مل کے اس بات کو جانے کہ حسین کون ہے حسین کیا ہے اور آپ کا اور میرا اب عبداللہ حسین غریب نینوہ سے کتنا رابطہ ہے کتنا تعلق ہے اور اگر ہمیں یہ یاد رہے کہ اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں یعنی کہ جتنی کارہائے رسالت اللہ کے رسول نے جس کے لیے خود خدا کریم کہتا ہے کہ کنتو کنزن مخفیہ میں چھپاوہ خزانہ تھا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اے مصطفیہ ہم نے تمہیں خل کر دیا اور پھر جب چادرے کیسا میں یہ ہستیاں آ جائیں تو خدا کریم خود کا سیدھا خانی کرتا ہے اور کس کے ذریعے سے اپنی قنید خاص مادر اب عبداللہ حسین بی بی فاطمہ تجارہ اسلام اللہ کے نام سے اُم فاطمہ تو وَأَبُوْهَا وَبَالُوْهَا وَبَنُوْهَا اس میں سیدہ ہیں ان کے بابا ہیں ان کے بیتے ہیں ان کے شہر ہیں یعنی خدا کریم کسیدہ خانی کرتا ہے کہ نہ بناتا زمین کا فرش نہ بناتا آسمان کا شہمیانہ نہ بناتا شجر و کمر میں کائنات کے کسی شہ کو خلق نہ کرتا اگر ان ہستیوں کو خلق نہ کرتا ان ہستیوں کے صدقے میں سمجھ لیجئے اس خدا کریم نے یہ حیاء آپ پر مجھے عطا کی ہے یہ مقروض ہے اس خانوادے کے کیونکہ وہ خدا کریم کہہ رہے ہیں پوری توجہ ہے نا میرے بیٹے اور بھائی میرے ساتھ ہیں نا کیونکہ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اب عبداللہ حسین کون ہے اور ہم ان سے کتنا اپنے آپ کو متمسک کیے وے ہیں یقین چاہیے نہ حدن رہے گا نہ مدال رہے گا نہ خوف رہے گا بلکہ مولا سی ملاقات کا کب میری حیات ختم ہو اور کب میری ملاقات ہو یہ مادی دنیا ہے کہ جس مجازی دنیا کے اندر اوری توجہ میرے بیٹوں اور میرے بھائیوں میں اگر آپ کے درمیان میں آئی ہوں تو مجازی اور حقیقی دنیا کا فرق بتانے کے لیے کیونکہ غریب ہے نینوہ اب عبداللہ حسین ہم اسے مجازی دنیا سے نکال کے حقیقی آدم میں بھیجنا چاہتے ہیں ہم اس وقت اس دنیا میں ہے کہ جاہا ہم بہت سی چیزوں کو دیکھتے ہیں خود اللہ نے اپنے کلاب میں کہا رب زدنی علمن میرے محبوب کہہ دیجئے کہ میرے علم میں اضافہ کر یونیورسٹی ہے درستگاہ ہے طالب علم ہو اور ہم سب زندگی کی آخری سانس تک علم حاصل کرتے ہیں پر کس علم کی بات کر رہے ہیں اللہ کے رسول خدا کریم اپنے محبوب کو کہہ رہے ہیں رب زدنی علمن کہ میرے علم میں اضافہ کر کیا وہ کیمسٹری کا علم ہے کیا وہ بائیو کا علم ہے کیا وہ فیزکس کا علم ہے یہ علم تو ہر انسان تھی کی جائے گا خدا نے جتنے انبیاء کو بھیجا وہ کوئی میڈیکل سائنس کی چیزیں لے کر نہیں آئے کیونکہ اس انسان کی ضرورت ہے کہ جب وہ دنیا میں آئے گا تکریف ہوگی اسی مادی دنیا سے اس کے امراض کے علاج کو تلاش کر لے گا انبیاء کو بھیج رہا ہے اپنے محبوب حسنیوں کو بھیج رہا ہے کہ تم جانو کہ تم فرش کے رہنے والے نہیں ہو تم عرش کے مقین ہو علیہ الراجعون تم میری طرف پلٹ کر آوگے تو جب پلٹ کر جاؤگے تو کون سا علم چاہیے کون سا علم چاہیے وہ علم کہ جو مجھے بندگی کا شار عطا کر دے وہ شار ہمیں اپنے عائمہ کی حیات مبانکہ میں نظر آتا ہے اور آپ میں سے سب جانتے ہیں اسلام کے دامن میں اس کے سوا کیا ہے ایک ضرب یدلہی ایک سجد شبیری اگر یدلہی ضربت کا پتہ چل جائے تو میرے جوان جانیں گے کہ خدا کریم کو پسند ہے کہ جو جہاد میں اپنی چاند کا نظرانہ پیش کرتا ہے اور سجد شبیری کہ جس کا سب خود نہیں بلکہ انہوں کے نیزہ کی اوپر بلند کیا گیا تو کیا چاہتے ہیں خدا کریم نے ہمیں روح ارض کے اوپر بندگی کے لیے بھیجا وہ علم کیا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے خود اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جسے اللہ کی معرفت ہو جائے وہ اینے بندگی ہیں اور یاد رکھئے مولا عبداللہ حسین سے معرفت آج آپ دیکھئے اربعین کے اوپر ایک دراؤڈ جاتا ہے دنیا عالم میں آپ کوئی ایسا دراؤڈ اجتماع نظر نہیں آئے گا جو اربعین پہ ارض نینوہ کے اوپر مولا کے شہدائی جوگ تر جوگ دنیا کو پتا چلے کہ آج اگر کوئی مذہب ہے مذہب حقہ ہے تو مکتب اہل بیت ہے اور خدا کا شکر ادا کریں کہ خدا کریم نے ان ہستیوں کی معروفت ہمیں ادا کی یہ تو میں کہہ رہی ہوں معروفت تو بڑی دور کی بات ہے بس ہم شکر یہ ادا کریں کہ خدا کریم نے ہمیں ان ہستیوں کے ساتھ متمسی کر دیئے اور پھر دیکھئے کتنا خدا کا لطف و کرم ہے پوری توجہ جہاں میں نے کہا یہ دنیا تکلیفوں کی جگہ ہے یہ دنیا راحت کی جگہ نہیں ہے لیکن جسے غریب نینما اب عبداللہ حسین کی تھوڑی سی بھی محبت حاصل ہو جائے تو پھر غم غم نہیں رہتا مشکل مشکل نہیں رہتی جو لوگ ابھی عربعین گئے ہیں گرمی بھی ہے لیکن وہاں جا کر محسوس ہی نہیں ہوتا اور آج ہر جگہ سے ہر ملک سے عربعین کی ریلیا نکرتی ہیں کون سا مذہب ہے ذرا دیکھئے تو صحیح دنیا میں بہت سے عدیان ہیں اور خدا کریم کیا کہتا ہے کہ میرے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ دین ہے تو دین اسلام ہے سلامتی کا دین اور جو اس دین کے پیروکار ہوں گے خدا کریم اسی فرش پر رہ کر انہیں اپنے مقام کو دکھا دے گا کیا نہیں چاہتے ہو اپنے مقام کو دیکھنا کہ جہاں عبداللہ حسین کے نانا نے کیا کہا ایک جوان کو کہا میرا آپ سے یہی سوال ہے یہ باتیں یہ تقریر اگر آپ کی بیٹی اور بہن آگر اور ماں آگر کر رہے تو آپ کو وہ نگا اور وہ بینائی کہنا چاہتی ہے کہ جو اللہ کے رسول نے کہا تم نے صبح کی تو میرے جوانوں میرے بیٹو اور میری بیٹیوں کون سے عالم میں صبح کی وہ سننا چاہتے ہیں کہ ہم نے عالم یقین میں صبح کی ہم فرش کرینے والے نہیں ہیں عشق ہیں جسے خدا کریم نے ایک مختصر مدت کے لیے بیجا اور دنیا کی ترقی بھی میرے اصلی حد آخرت ہے جس کی آقوت سمر گئی جس کی آخرت سمر گئی اور جو مولا کا چانے والا ہوگا بس مختصر کرتے ہوئے کیونکہ مولا فرماتے کہ ہمارا چانے والا زیرت ہونا چاہیے اتنا کہ اسے پتہ ہو کہ زمانے میں کیوں ہے کہاں جانا ہے سارا کچھ سوچتے ہیں کیا کبھی یہ سوچا کہ ہم عبداللہ حسین کے چانے والے ہیں تو ہماری نماز قضا نہیں ہونی چاہیے بندگی کی میراج کیا ہے خدا کریم کی بارگاہ میں آنا یہی ہے نا اور مولا کی قربانی کا حق کیا بنتا ہے کیا کہاں میں عمل بن باروب خدا کریم اپنے بندوں کو ملاقات کے لئے بلاتے ہو اور اگر حسین کانفرنس میں آ کر تب بھی ہم یہ نہ سمجھیں کہ خدا اپنے بندے کو نواز نہ چاہتا ہے عطا کرنا چاہتا ہے جنگ سفین ہے چاروں طرف سے تیر برس رہے ہیں نیزے برس رہے ہیں اور مالک اشتر کہتے ہیں مولا کیا استراب ہے کہ دیکھتے نہیں ہو کہ نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے کہ مولا ہمیں ایک واجب عطا کر رہے ہیں کہ اسی نماز کے لئے اسی بندگی کے لئے یہ جنگ ہو رہی ہے یہ جنگ کیونکہ جس کی نماز قبول اس کا ہر عمل اور اگر چاہتے ہو کہ چاہتا معصمی شفاعت کریں تو جو ان کا عمل زندگی ہے وہ ہمارے کردار سے ظاہر ہونا چاہیے اور ایک قلوب بتا دوں خدا کریم پانچ بار بلاتا ہے اور کیا کہتے ہو یا کنا بدو و یا کنستہین ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھی سے مانتے ہیں وہ میں اگر میری قوم اور ملدت کو جاب نہیں مل رہی ہیں پریشانیاں ہیں اور دنیا کا یہ تاغوتی نظام ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش کر رہا ہے تو یاد رکھو مولا سید سجاد کے زمانہ بھی وہی تھا کہ جب زبور آل محمد مولا نے لکھ دی دعو سے سہارا لو یہ دنیا کچھ نہیں مولا کا چانے والا جو ہوگا اس کے پاس کبھی خوف نہیں آئے گا وہ ہم نہیں آئے گا میری جوان بیدار ہو اور اس علم کو حاصل کرو کہ جو تمہارے اس دنیا کے علم میں اتنی برکت ڈال دے کہ مٹی کو ہاتھ لگاؤ جو وہ سونہ ہو جائے یہ ایمان اور یقین کی کیفیت ہے کہ جس بیوی کے گھر میں تین تین روز کے فاقع ہوتے تھے لیکن دو مسئلہ عبادت پر آتی تھی تو خان جنت منگا لیتی تھی یہ تو بیوی کا کمال تھا ان کی کنیش کا کمال یہ تھا تو اپنے خانوادوں میں کیا کیا کہ جب دعوت کے اوپر بلایا اور بھلا علی کہتے کہ فرزہ مجھے بتا دی کہ اگر اللہ کے رسول کو بلایا کہ اتنی محضت ہے تو دو رکعت نماز پڑی ہے خان جنت منگا لیا تو یہ ساری چیزیں آپ کو میری نجات کیلئے بتائی گی وہ پانچ مرتبہ بناتا ہے دینا چاہتا ہے ہمیں فراموش کر دیا گیا ہماری قوم اور ملت میں ایسے ذاتروں کو ایسے سوکوڑ پڑنے والوں کو کہ جو کہتے ایک نعرہ لگاؤ جنت مل جائے گی پر یاد رکھو یوم غدیر کے دن جب ابو ذر غفاری نے نعرہ لگایا تو اللہ کے کہ جب سچ بولنے کی عادت رات دو زبان صادق ہونی چاہیے وجود اس کی اطاعت اور بندگی میں آمین ہونا چاہیے دل و دماغ اس کی نعمتوں کے شکر میں شاکر ہونا چاہیے شکر کی کیفیت کہ خدا کریم کہ تو نے ہمیں غریب نینرہ اب عبدال حسین کا ذاکر بنا دیا اس مذہب سے ہمیں مذہب حقہ سے محصق کر دیا اب اپنے اندر کرامت پیدا کرو یہاں تک تو پہنچ گئے ہو نا کرامت خدا کریم دے گا جب ان کی کنیز کو اگر شمون یہودی یہ کہ علی نے کل سونے کی دیوار کر دی تھی تو بڑی انداز بے نیازی سے کہتی ہے یہ کونسی بڑی بات ہے یہ تو میں کر دوں تو یہ کرامت موضہ دینا چاہتے ہیں ذرا لینے کے لیے آنکھوں کو بیدار کرو میرے بچوں یہ علم یہ روح کا علم معنویت ہم علم اس لیے حاصل کرتے ہیں دولت ملے علم اس لیے حاصل کرو کہ خدا ملے جسے خدائی کی خدائی میں خدا مل جائے اسے سب کچھ مل جائے کیا چاہتے ہو بن مان نے تو اتنا کچھ دے دیا زندگی دی سہت دی اولاد دی شفیق ماں باپ دی دی درسگائی دی سب کچھ تو دے رہا ہے اب وہ چاہتے کہ میرے عشق میں اب عباد تو آج پوری دنیا میں ہر دل جھکا ہوا ہے خدا کے عشق میں اب عبداللہ حسین نے غریب نینوہ نے بہتر کی قربانی پیش کی اور کس جگہ پر قربانی پیش کی کہ سجدے کے اندر محلہ کے چاہنے والے ہوں اور نمازوں کی حفاظت نہ کریں بس اتنا ہی اس کانفرنس میں آئے ہیں مولا حسین کی کانفرنس میں تو وہ نمازوں سے غافل نہیں ہوں گے کیونکہ آج کی پورا شوق دور میں اس تابوت نظام میں اگر کوئی کیونکہ اس نے کہا تھا نا کہ میں بیٹ جاؤں گا سلات مستقیم پر دائیں سے بیٹ آؤں گا بائیں سے بیٹ آؤں گا سامنے پیچھے سے آؤ قدرت آئی کہ تو نے سلطے چار سمجھی ہیں بلکہ سلطے تو چھے ہیں میرا بندہ جب ہاتھ اٹھا دے گا اور جب میرا بندہ سجدہ ریز ہو جائے گا تو میں اس کو اپنی پناہ میں دے دوں گا تو اس کی پناہ میں آؤں اس زمانے میں جہاں پوری طاقوتی طاقتیں ہمارے سر پر تلوار کی طرح سے لٹک رہی ہیں یہ سوشل میڈیا یہ جتنا بھی آج دجانی زمانہ ہمیں گمراہ کر رہا ہے کتنی کتنی دیر لے کر میرے بچوں سوشل میڈیا پر فیس بک اور دنیا جان کے جتنے ٹیوٹر کتنا ٹائم لگاتے ہو کیا پانچ منٹ نماز پر نہیں لگ سکتے آؤ اور دیکھو اگر نماز قضہ ہو رہی ہے تو مولا نے کہا ہے کہ ہم ہر کس بھی قضہ تو دور کی بات ہے کہ جس نے نماز کو صبح کو رکھا سبق سمجھتے ہو کیا ہیں جس نے اہم یہ کری تھی میں پہلے یہ کام کر رہا ہوں میں وہ سوضہ لے آؤ میں یہ کام کر لوں تو مولا فرماتے ہم اس کی ہر جز بھی شفاعت نہیں کرو گی تو جس مولا کا ذکر کرنے بیٹھے ہو آج یہ اہد و بیمان کر اٹھنا کہ خدا کریم ہمیں توفیق دے سیرت محمد و آل محمد پر چلنے کی اور پروردگار ہمیں ایسا بنا دے کہ جب تیری حجت تشریف لائے تو ہم ان کی آواز کے اوپر لبیق کہیں اور خدا کریم ہمیں وہ توفیق اطاف فرمانا کہ تیری حجت کے اب عبداللہ حسین کے صدقے میں حقیقی معنوں میں ہمیں مولا کو ماننے کی توفیق اطاف فرمائے اگر ایک بیٹی ایک بہن اپنی گھر کی چار دواری سے نکل کر آپ کے درمیان میں آگر بات کر رہی ہے تو صرف اگر مجھے یہ حوصلہ دیا ہے تو بی بی زینب کبرا بی بی نے بھی خطابت کی تھی لیکن بی بی کی خطابت کربلا سے لے کر شام تک تھی یاد رکھئے گھر سے نکل کر پرتدار خاتون کے لیے مردوں کے درمیان میں آ کر بات کرنا آسان کام نہیں ہے لیکن یہ مجھے بی بی کی وہ محبت لے آئی کہ جب میری بی بی نے خطبہ دی تو میں آپ کو بتانے کیا ہی ہوں وہ احساس دلالی آئی ہوں کہ خدا کریم نے اپنی نعمت عزمہ عطا کر دی اس نعمت عزمہ کو سمجھو اگر ایک ماں اور بیٹی آپ کے سامنے فریاد کر رہی ہے کہ دیکھو اپنے اندر کرامت کو پیدا کرو خدا کریم تمہیں وہ کرامت عطا کرے گا یہ دنیا کی سختی نہیں رہے گی بلکہ تمہیں موجس نما بہت ساری بات ہیں جو دن میں رہ جاتی ہیں بس اتنا جان دو کہ اگر میں تم سے کہو نا کہ میرے بیٹو زہرہ زہدی کے لئے دعا کرو تو تمہاری زمان معصوم ہے تمہاری دعا کو خدا کریم قبول کرے گا اور اگر میں تمہارے لئے دعا کر رہی ہوں تو میری زبان تمہارے لئے معصوم ہے خدا کریم تمہارے لئے دعا کو قبول کرے گا حسین نے ہمیں اب عبداللہ حسین کے جان آخر میں بھی کہنے ہے تو سر پہ پر نہیں بندے کو کسی کی اور پھر کیا کہا مالک جسے تُو مل جائے جسے خدا مل جائے اس نے کیا کھویا اور جس نے تجھے کھویا اس نے کیا پایا حسین کے ماننے والوں کے پاس خدا ہے جن کے پاس خدا ہے تو وہاں نہ خوف ہے نہ حضن ہے یہ چمکتا ستارہ یہ دنیا یہ عالمی یہ سب کچھ تم انا ہے تم بن جاؤ حسین کا پر حسین کا زبان سے نہیں بننا کردار سے بننا ہے بس ہاتھ جوڑ کے معذرت کی طلب گار ہوں اگر کوئی باتیں بری لگی ہو تو بیٹی بہن ماں سمجھ کے ماں کر دینا بس ایک ماں کی نصیح سمجھ کے عمل کی ترجی بنا ہم تیری عبادت کرتے ہیں ہم تجھی سب مانگتے ہیں یہ حق بنتا ہے حسین کا یہ حق بنتا ہے کربلا والوں کا کہ جگہ جگہ ابباس کا علم لیرہ جائے یہ حق بنتا ہے کہ ہم ہر آن اپنی زندگی کی یہی تمنا کریں کہ زندگی نے کہ جو ان کی مبادت میں دنیا سے چلا جائے اسے ہرگز بھی ہلا کہنا بلکہ وہ شہید ہیں اب اگر ان کی مبادت رکھ دنیا سے جاؤ گے تو زندگی ہے اور اپنے اندر یہ پیدا کرو کہ دیکھو اپنی جگہ پر کس جگہ پر کھڑے ہو حسین کے ماننے بادے ہو تو کردار سے حسین یہ جلک نہیں چاہیے پر محمد وار محمد بلند تر صلوات اللہ 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 اللہ